بشرا بی بی کی پشاور میں پی ٹی آئی اجلاس سے خطاب کی مبین آڈیو سامنے آگئی بشرا بی بی اجلاس میں شریک افراد سے خطاب میں کہہ رہی ہیں انٹرنیٹ بند ہوگا متبادل بند بس کرنا ہوگا سرچے میڈیا یوٹیبرز کافلوں کی ویڈیو ساتھ ساتھ شیئر کریں کوئی ورکٹ زخمی ہو جائے تو حلقے کا ایم این اے ایم پی اے اس کا خیال رکھے خود بھی گرفتاری نہیں دینی اور ورکٹز کو بھی گرفتاری سے بچانا ہے کسی کے پاس ثبوت کے طور پر ویڈیو نہیں ہوگی تو اگلی بار ٹکٹ نہیں ملے گا کافلے میں انٹرنیشنل میڈیا کو ساتھ رکھنا ہے آپ گاہ کو گاڑیوں کو ویڈیو بنانی ہے جس میں عام عوام بھی نظر آئے پانچ لاکھ لوگ چوبیس مومر کو نکل سکتے ہیں اس وقت گروپنگ کا مطلب بانی پی ٹی آئی سے وفاداری نہیں ہے بشہ بی بی نے اجلاس سے نو منٹ تک خطاب کیا پاناما کا ہنگامہ مچانے والے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ایک بار پھر خبروں میں حسن عواز تو دوالیا ہوئے لیکن ایون فیلڈ فلیٹس کا مستقبل کیا ہوگا ذہنوں میں سوال اٹھنے لگے نواز شلیف کے بیٹے حسن عواز برطانیہ میں دوالیا ہونے کے بعد نہ کوئی کرز لے سکیں گے نہ ہی کسی کمپنی کا ڈریکٹر بن سکتے ہیں دوالیا پن برطانیہ میں ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے ہوا بارچ دوزہ چوبیز میں عدالت نے حسین اور حسن عواز کو فلیک چپ ایون فیلڈ اور الازیزیا ڈرفنس میں بری کیا معاملے پر شریف خاندان کا موقف بھی آ گیا نواز شریف خاندان کے ترجمان کے مطابق شریف خاندان کے لئے ایسے اتار چڑھاؤ نئی بات نہیں دوالیا کرنے کے عمل کا غاز انیس سو بہتر سے ہوا شریف خاندان کو صرف سزا دینے کے لئے ان کے خاندان کے کاروبار کو چار بار دوالیا کرایا جا چکا ذاتی گھروں پر قبضہ کر لیا گیا اور فیکٹریاں سیل کی گئیں ملک و قوم رسولوں کی خاتش شریف خاندان نے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے کمپنیوں کے دوالیا ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا برطانوی عدالت نے حسن عواز کے اسی موقف کو درست قرار دے دیا پر امن سیاسی اجتماد کو بلکو نہیں رکنا چاہیے کسی کو بھی ملک میں لشکر کشی کی جازت نہیں دی جائے گی وزیر دفاع خواجہ آصف کی ای بی ای نیوز کے پرگرام سوال سے اگے میں گفتگو انسانی حقوق کی علم برداروں کو فلسین اور غزہ نظر کیوں نہیں آ رہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ احتجاز سے گھبرا رہی ہے پی ٹی آئی کے پہلے دو احتجاز میں کئی پی کے علاوہ پنجاب اور دوسرے صوبوں سے لوگ نہیں نکلے پارٹی رینو موک کو ٹکٹ کے لیے بیچ سزار لوگ نیال نے کٹاس دیا گیا بچہ بی بی کی دھمکی کے بعد لوگ مرضی سے نہیں در کر آئیں گے علی امین گنڈاپور نے پہلے اسلامباد پر حملہ کیا پھر ورکرز چھوڑ کر بھاگ گیا ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دوسری طرف مذاکرات کی منتے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی آدھی سر لیڈرشپ کمپرومائز بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو تابداری کی زمانت دینے کو تیار ہیں بانی پی ٹی آئی کا پیغام ہے چوبیس نومبر کو غلامی سے زادی حاصل کرنی ہے علیمہ خان کہتی ہے بانی پی ٹی آئی نے چوبیس نومبر کی اہمیت بتائی ہے بتایا باہر نکلنا کیوں ضروری ہے بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں حکمرانوں نے عدلیہ کو حکومت کا ایک محکمہ بنا دیا آج آپ اس ملک میں غلام بن چکے پہلے آپ چھوٹے غلام تھے مکمل بن چکے چوبیس نومبر کو اس غلامی سے ازادی حاصل کرنی ہے اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آئندہ نسلیں بھی غلام ہی رہیں گی پتہ ہے مشکل وقت آنے والا ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے اوڈ سیز اپنے اپنے ملکوں میں چوبیس تاریخ کو باہر نکلیں ایک بار پھر آخری کال دی گئی تلال چودری کہتے ہیں ہر اتجاد کے بعد نئی تاریخ دی دی جاتی ہے پتہ نہیں یہ آخری کال کب تک دی جاتی رہے گی ریاست کو بلیک مل کر کے بانی پی ٹی آئی کے رہائی ممکن نہیں بوشہ بی بی پی ٹی آئی دور میں حکومتی اختیارات کا نجائز استعمال کرتی رہیں مسئلہ ان میں بہن اور بھابی کا ہے پارٹی پر قبضے کی لڑائی ہے